اس دیش کے لیے بیلی ہم نے دیا چمپا ہم نے دیا لالکلا ہم نے دیا تاج محل ہم نے دیا انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہم نے دیا اور یہ منچوالے بھی کہہ دیں اور آگے بیٹھے سب لوگ کہہ دیجئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گلستان ہے ہمارا یہ نعرہ بھی ہم نے دیا اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا میرے نوجوان ساتھیوں کہ عبدالحمید اس دیش کی شان نہیں تھا کہ عبدالحمید اس دیش کی شان نہیں تھا کہ اشفاق کی بلیدان کیا بلیدان نہیں تھا اور سب کچھ ہمیں کہنا مگر گدار مت کہنا سب کچھ ہمیں کہنا مگر گدار مت کہنا کیونکہ مہاتمہ گاندھی سے لے کر کے راجو گاندھی تک مارنے والا مسلمان نہیں تھا راجو گاندھی سے لے کر کے مہاتمہ گاندھی سے لے کر کے راجو گاندھی تک مارنے والا مسلمان نہیں تھا اب اسی کرم میں اس کاری کرم عدی مشان مشاعرے کا آغاز کرتے ہوئے ہم سب کے محبوب نیتا جن کو ہم لوگ آدرس مانتے ہیں جو شیر پروانچل ہیں دلیتوں پچھنو اقلیتوں کے مسیحہ ہیں ہماری اور آپ کی آواز کو اتر پردیش کی بیدھان سبھا میں برند کرتے ہیں ہم سب کے محبوب نیتا آدری ماتا پرسات پانڈے جی آویں اور ان کا مالا پہنا کر کے سواگت ہم سب کے محبوب نیتا سماجوادی پارٹی کے جلاد دیکھ آدری مہندر ناتھی آدو جی اور ہم سب کے محبوب نیتا اس کاری کرم کے سانیوزک ہیں سید اور یہ حادی صحاب الدین صحاب آویں اور آپ کو مالا پہنا کر کے ان کا بیدھائک جی یہ بیدھائک ہمارے پارٹی کے نیتا ہیں راجندر پسات چودری جی آدری باؤ جی آپ بھی منچ پر آ جائیے اور ہم سب کے محبوب نیتا آدری ماتا پسات پانڈے جی کو مالا پہنا کر کے ان کا سواگت سعید خان بھی آ جائیے راملی باؤ جی بھی آ جائیے آئیے دیکھیں بیدھائک جی بھی آئے ہیں مہدمہ بیدھان سبھا کے دودھ رامہ بھی آ جائیے بیدھائک جی آئیے اب آپ دیکھئے جن کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں جن کو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ الرحمان یہ مشاعرہ ہندوستان کی تاریخ میں اکتہ ہاس لکھنے جا رہا ہے جس طریق ہم چاہ رہے ہیں یام الدین بھائی مہامنطری آپ بھی آ جائیے اپنے محبوب نیتا کو مالا پڑھنا کر کے سواگت کریے آئیے آئیے اب دیکھئے آپ لوگ جوردار تالی سے سواگت کر رہیے ہمارے محبوب نیتا ہم سب کے کس کو کون راجہ ہے اچھا بستی راجہ بھی آئے ہوئے ہیں آپ بھی اب آپ لوگوں کے بیچ میں ہم سب کے محبوب نیتا آدھری سماجبادی پارٹی کے جراد دھچ مہندر نات یادو جی مالا پڑھنا کر کے اپنے محبوب نیتا کا شاندار تواگت کر رہے ہیں آئیے جوردار تالا لگا دن لگائیے چاہیں گے اسی کڑی میں سماجبادی پارٹی کے ورش نیتا ہیں اب ہم لوگوں کے بیچ میں دلتوں پشلوں اقلیتوں کے مسیحہ شیرے پوروانچل مانی پور کمران منتری پور بسانسد مانی رام پرساد چودری جی آئے ہوئے ہیں ان کا زوردار تالیو سواگت کریے مانی رام پرساد چودری جی جو ہم سب کے محبوب نیتا ہیں شیرے پوروانچل ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں آپ منج پر تشریف لائیے مانی رام پرساد چودری جی اب ہم چاہیں گے اسی کرم میں ہم سب کے محبوب نیتا مانی ماتا پساد پانڈے جی کو راجہ ساہ مالا پہنا کر کے ان کا سواگت کریں اور بیدھان سبھات دیت عمر چاچا اور راجندر پرساد راجندر یادو جی ان کو مالا پہنا کر کے سواگت کریے اب ہم چاہیں گے اسی کڑی میں سماجبادی پارٹی کے بستی جنپد کے شاندار اور سمانی جلات دھیک شریف مہندر نیتی یادو جی ہم سب کے محبوب نیتا شیرے پوروانچل دلیتوں پچھنوں اقلیتوں کے مسیحہ جن کو جانا جاتا ہے اس منج پر ہیں ہم سب کے محبوب نیتا مانی رامپرساد چودری جی کو سماجبادی پارٹی کے سمانی جلات دھیک مہندر نیتی یادو جی مالا پہنا کر کے ان کا سواگت کریں مانی مانی مانتری رامپرساد چودری جی کا اب ہمارے اور آپ کے بیت میں بہتی صدر کے پوروانچل مانی مانی مانتری رامپرساد چودری صاحب ہیں آپ بھی مانی مانتری دی کو مالا پہنا کر کے ان کا بھی ساگت کریے اب ہم چاہیں گے بڑے سب سے نویتن گداری سے جو لوگ مالا پہنا چکے ہیں وہ لوگ آپ نیچے جائیے شکیل بھائی آپ بھی منت پر آئیے مانی مختی دی کو مالا پہنا کر کے ان کا سواگت کریے شکیل بھائی خلیل بھائی آپ بھی آ جائیے جمدہ شاہی ہے جہاں سے لوگ پڑھ کر کے علم دین مصطفیٰ حاصل کر کے اور ہمارے ساتھ ہم جن کو میں پناہ وستاز مانتا ہوں میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا اختر صاحب جو ہم ان کے کلاس پھیلوں ہیں وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے آج یہ سو بھاگ کی بات ہے کہ آج وہ اس مدرسے میں پرسپل ہیں اور میں انہی کے ساتھ پڑھ رہا تھا میرے نوجوان ساتھیوں اور یہ نشطی طور سے جس طریقے اسی جمدہ شاہی کے مدرسے سے علم دین مصطفیٰ حاصل کر کے قال اللہ قال الرسول کو پڑھ کر کے ہندوستان میں اپنا نام روشن کرتے ہیں مجھے بسوات اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ رحمان یہ عظیم الشان جو آپ کا مشاعرہ چل رہا ہے جو اس طریقے سابقہ مشاعرہ چل رہا ہے نشطی طور سے یہ مشاعرہ ہندوستان میں ایک تاریخ لکھنے کا کام کرے گا ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے ساتھیوں میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا کو ترقی کرنے دو آدھ لوگ جمین پہ رہ کر کے چندرمہ کے پاس رہ رہے ہیں تو ان کو رہنے دو میری قوم ملت کے نوجوانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چود اتنا پیچھے جاؤ اتنا پیچھے جاؤ اتنا پیچھے جاؤ کہ جہاں تمہیں صدیق اکبر کی صداقت دکھائی پڑے جہاں فاروق عظم کی عدالت دکھائی پڑے جہاں عثمان و گنی کی صخابت دکھائی پڑے جہاں علی مولا ایک کائنات حیدر کرار کی شجاعت دکھائی پڑے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قسم ہے وقت کی مجبوریاں ہیں درمیاں حیل زمین کی وساطوں میں پھیلنا ہم کو بھی آتا ہے زمین کی وساطوں میں پھیلنا ہم کو بھی آتا ہے اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں سماجبادی پارٹی کے پور منتری منویر بھائی سمنج پر آئے ہوئے ہیں اور سماجبادی پارٹی بستی جنپت کے سمانی جلاد دکھ ہم سب کے محبوب نیتا سری مہندر ناتھی آدو جی ان کو مالا پہنا کر کے سواقت کریں گے مہندر ناتھی آدو جلاد دکھ سماجبادی پارٹی اور اور اسی کرم میں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہیتا ہوں سویک شیر نمیدن کر کے کی قسم میں ایک بات ایک بات کہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہیتا ہوں نوجوان ساتھیوں نشچی طور سے آنے والا سمائے جو آ رہا ہے یہ مشاہرہ کس لیے کرایا جا رہا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہو اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں سماجبادی پارٹی کے سمالی جلاد دھیک بستی جنپد کے سری مہندر ناتھی آدو جی آویں اور ہمارے پارٹی کے جو جلاد دھیک بستی جنپد کے سری مہندر ناتھی آدو جی جمیل بھائی جو سماجبادی پارٹی بستی جنپد کے جلاد مہستیوں ہیں دونوں لوگ مالا پہنا کر کے آجاد آجاد ہمارے پہنا کر کے ان کا سواگت کریں سماجبادی پارٹی بستی جنپد کے جلاد دھیک سری مہندر ناتھی آدو جی اور سماجبادی پارٹی کے جلاد مہستو جمیل بھائی یہ مالا پہناویں اپنے محبوب نتا کو اور اسی کرم میں ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک شیر پڑھ کر کے کی ہے ابھی وقت بکھرنے سے بچا لو خود کو ہے ابھی وقت بکھرنے سے بچا لے خود کو ورنہ قوموں کی تباہی کے بہانے ہیں بہت ورنہ قوموں کی تباہی کے بہانے ہیں بہت اور اپنے بچوں کو بزرگوں کی کتابیں پڑھوا اپنے بچوں سے بزرگوں کی کتابیں پڑھوا ان کے سب ہاتھ میں پوشیدہ خزانے ہیں بہت ان کے سب ہاتھ میں پوشیدہ خزانے ہیں بہت اور جو لوگ جانتے ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے گا کہ جنیدو اخلاق بحلو خان اور الطاف جنیدو اخلاق الطاف بحلو خان تم کو مٹانے کے لیے ایک بہانے ہیں بہت تم کو مٹانے کے لیے ایک بہانے ہیں بہت ہی ابھی وقت بکھرنے سے بچا لے خود کو ورنہ قوموں کی تباہی کے بہانے ہیں بہت اس سے پہلے کہ باقاعدہ مشاہرے کا آغاز کروں ایک ضروری کام اور بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ بستی کے حردل عزیز زلادہ دیکش بھائی مہندرنات پانڈے جی اور معاف کیجئے مہندرنات یادو جی اور جمیل احمد صاحب مہا سچیب اور ان کے ساتھ میں وہ شخصیت جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ محبت بھری محفل سجائی ہے محترم حاجی شہبدین خان صاحب ان تینوں حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تمام مہمان شاعر اور مہمانوں کا مالیارپن اور شول پیش کر کے ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی بستی کی طرف سے اور اس مشاہرے اور جمدہ شاہی کے عوام کی طرف سے تو میں مہندرنات یادو جی اور جمیل احمد صاحب اور شاہبدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام مہمانوں کا شول پیش کر کے اور ان کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال فرمائے یہ اصد بستوی صاحب کا استقبال ہو رہا ہے جناب یاسر صدیقی صاحب کا استقبال ہو رہا ہے دبستان لکنو کے بہت مشہور شاعر اور سماجوادی بیچارک یاسر صدیقی صاحب نوجوان دلوں کی دھڑکن بھائی شہزادہ کلیم صاحب پرتابگڑی ان کا استقبال ہو رہا ہے صدبہونا کمیٹی اتر پردیش کے صدر چیئرمن اور ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف اور ممتاز شاعر محترم آزاد پرتابگڑی کا استقبال ہو رہا ہے حافظ علیہ صاحب زلاؤ پادیش بھی استقبال کے سلسلے میں شامل ہیں اور بہرحال ہم ماتا پرسات پانڈے جی ہمارے جو مہمانے خصوصی ہیں ان کا استقبال کیا محترم مہند ناتیادف جی اور حاجی شاہبدین صاحب اور جمیل احمد صاحب نے ان کے بعد جناب منیر احمد خان صاحب پور منتری اتر پردیش سرکار اور اس محبت بھرے سفر میں صدبہونا کمیٹی کے اس پروگراموں کی شرنکھلا اس سیریز میں ہم سب کے رہبر ہمارے سرپرست محترم منیر احمد خان صاحب کا استقبال ہو رہا ہے اس کے بعد جناب جوہر کانپوری صاحب کا شفشرن بندو صاحب کا استقبال ہو رہا ہے فتہ پر سے ہمارے بیچ میں ایک ایسا فنکار ایک ایسا گلمکار جسے ہندی اور اردو دونوں محفلوں میں یکسا محبوبیت کے ساتھ سنا جاتا ہے شفشرن بندو ان کا استقبال ہو رہا ہے جناب جوہر کانپوری صاحب کا استقبال ہو رہا ہے جوہر کانپوری صاحب کے بعد ممبئی سے ہمارے بیچ میں محترمہ جوتی ترپاٹھی یہاں تشریف لائی ہیں جوتی ترپاٹھی کا استقبال ہو رہا ہے بہت ہی حوصلے کی قویتائیں بہت حوصلے کی شائدی آپ جوتی ترپاٹھی سے سنیں گے جوتی ترپاٹھی کے بعد رانہ تبصم ان کا تعلق بھی ممبئی سے ہے ہمارے بیچ میں تشریف لائی ہیں ان کا استقبال ہو رہا ہے وکاس بوکھل صاحب کا استقبال ہو رہا ہے ہاتھ سے کبھی وکاس بوکھل جناب مرغوب احمد صاحب پردھان جمدہ شاہی ہمارے بیچ میں کہیں تشریف رکھتے ہیں میں مرغوب بھائی سے گزاریش کرتا ہوں کہ برائے کرم ڈائیس پہ تشریف لائیں ہمارے زلادی اکش مہندرنات یادف جی ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں مرغوب احمد صاحب پردھان جمدہ شاہی تشریف لائیں ان کا استقبال مہندرنات یادف جی کریں گے ابھی زلادیہ جی بیٹھے ہیں آگے 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 استقبال ہوگا سبا بلرامپوری صاحبہ کا اور حاشم فیروز آبادی کا میں شاہ بدین صاحب اور زلادیہ جی مہندرنات یادف جی سے گزاریش کر رہا ہوں کہ وہ حاشم فیروز آبادی اور سبا بلرامپوری صاحبہ کا استقبال کریں موسیقی 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 موسیقی